کیا سلطان ایوبی اندہ تھا کسی نے کہرالو دعواز میں کہا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی سپاہ کیا کر رہی ہے خدا جب سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اماموں عالموں اور حکمرانوں کی آقل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے سیہریش نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی خود فتح کے نشے سے بدمست ہو گیا تھا وہ شاید خدا کے وجود کو اور اس کی لاتی کو بھول گیا تھا اس کے گرد اس کے محافظوں اور عیاش سالاروں نے ایسا گہرہ ڈال رکھا تھا کہ کسی مظلوم کی فریاد اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی جو بادشاہ فریادیوں کے لئے انصاف کے دروازے اور اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ اللہ کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے مجھے دو سال سے اشارے مل رہے تھے کہ یہ فوج آمالِ بد سے باز نہ آئی تو تباہ ہو جائے گی مجھے راتوں کو غیب کی آواز سنائی دیتی رہی مگر جن کے لئے آوازیں آتی تھیں ان کے کان بند تھے پھر خدا نے یوں کیا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو میدان جنگ کا بادشاہ ہے اور جسے سلیب کے کفار میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں عقل کا ایسا اندہ ہوا کہ ساری چالیں بھول گیا اس کی چال دشمن چل گیا اور اسے ایسی شکست ہوئی کہ تنہ تنہا مصر پہنچا ہم سلیبیوں سے شکست کا انتقام لیں گے ایک جوشی لے لہاتی نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں گے فتح اور شکست خدا کے اختیار میں ہے سیاہریش نے کہا اس کی ذات نے حکم شکست کا دیا ہو تو بندوں کا جوش مردہ پڑ جاتا ہے میں بھی اسی لئے یہاں آیا ہوں کہ مصر کے بچے بچے کو شکست کا انتقام لینے کے لئے تیار کروں لیکن سزا کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تم اگر اپنے بیٹوں کو فوراں فوج میں بھرتی کرا کے محاذ پر بھیج دو گے تو وہ مریں گے اور شکست کھائیں گے ہر عمل کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے وہ وقت ابھی دور ہے جب شکست کو فتح میں بدل دو گے سب سے پہلے خدا کو یاد کرو اس سے ان بیٹوں کے گناہوں کی بخشش مانگو جنہیں تم نے ملک شام میں بھیجا ہے شکست کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا وہ اپنے سالاروں نائب سالاروں کمانداروں اور شہری انتظامیاں کے حکم سے خطاب کر رہے تھے شکست کے اسباب بڑے واضح ہیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نئی بھرتی لے کر گیا تھا اگر میں زیادہ انتظار کرتا اور مصر میں بیٹھا رہتا تو دشمن سارے شام میں پھیل جاتا میں نے فوج کی جس کمی کو نئی سپاہیوں سے پورا کیا ہے اس کے مطالق تم جانتے ہو کہ اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن میں اب اس بحث میں وقت ضائع نہیں کروں گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور وہ گناہ فولان کیا ہے اگر جرمائد کرنے ہے تو مجھ پر کرو فوج کو میں نے لڑایا ہے اگر چالیں غلط تھیں تو میری تھیں اس کا کفارہ مجھے عدا کرنا ہے اور میں کروں گا فتح اور شکست ہر مارکے کا انجام ہوتا ہے آج ہم اس انجام سے دو چار ہوئے ہیں جس کے لیے تم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے اسی لیے تم سب کے چہروں پر اداسی اور آنکھوں میں بے چینی ہیں اگر تم مجھے شکست کی سزا دینا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں میرے کانوں میں یہ آوازیں بھی پہنچ رہی ہیں کہ میری فوج شام میں جا کر آبرو ریزی لوٹ مار اور شراب خوری کی عادی ہو گئی تھی مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں نے خلیفہ بغداد پر دہشت تاری کرنے کے لیے دانستہ شکست کھائی ہے اور میں شکست کو فتح میں بدل کر خلیفہ کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کروں گا مجھے فیرون تک کہا جا رہا ہے میں کسی بھی الزام کا جواب نہیں دوں گا ان الزامات کا جواب میری زبان نہیں میری تلوار دے گی میں الفاظ سے نہیں عمل سے ثابت کروں گا کہ یہ کس کے گناہ تھے جن کی سزا مجھے اور میرے اتنے میں دربان نے اطلاع دی کہ ہم آپ سے قاسد آیا ہے سلطان ایوبی نے اسے فوراں اندر بلایا گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور تھکن سے چور قاسد نے سلطان ایوبی کو العادل کا پیغام دیا پیغام کھول کر پڑا تو سلطان ایوبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے پیغام ایک سالار کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا یہ پڑھ کر سب کو سناو سالار پیغام پڑتا جا رہا تھا سب کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی یہ گناہگاروں کا کارنامہ ہے سلطان ایوبی نے کہا تم میں سے جو قاہرہ میں تھے نہیں جانتے تھے کہ العادل کے پاس کتنی فوج ہے تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بیلدوین کے پاس دس گناہ زیادہ فوج تھی اس کے سوار زیرہ پوش ہیں اس کے پیادے لوہے کے خود پہنتے ہیں کیا العادل کے مجاہدین نے ثابت نہیں کر دیا کہ ہم شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ سر پکڑ کر بیٹھ جاؤں اگلی جنگ کی تیاری کرو مجھے فوج کی بھرتی دو تمہیں قبلہ اول پکار رہا ہے میں دشمن کے ساتھ کوئی سمجھوتا اور معاہدہ نہیں کروں گا العادل کے پیغام نے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کو حوصلہ دیا وہاں تمام سالاروں وغیرہ کے بھی مجروح حسلے ترو تازہ ہو گئے ان میں سے بعض کے دلوں میں اکتفہ نہیں کی انہوں نے اپنے دستوں کو تیس سے چالیس کی نفری کے جائشوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں اس علاقے میں لے گیا جہاں بالڈوین کی فوج خیمدن ہو گئی تھی العادل نے اپنے جائشوں کے کمانداروں کو شبخون مارنے اور غائب ہو جانے کی ہدایات دیں مقصد یہ تھا کہ دشمن کو پریشان رکھا جائے تاکہ وہ پیش پدمی بھی نہ کر سکے اور آرام سے بیٹھ بھی نہ سکے بالڈوین پہلے ہی نقصان اٹھا چکا تھا وہ اس ارادے سے اتنی زیادہ فوج لے کر آیا تھا کہ دمشق تک کے علاقے پر قبضہ کر لے گا اب اس کی یہ حالت ہو گئی کہ ہر رات خیمگاہ کے کسی نہ کسی حصے پر تیروں کی بوچھاڑ ہو جاتی یا حملہ ہو جاتا تھا فوج کے بیدار ہونے تک حملہ آور دور نکل گئے ہوتے تھے بالڈوین نے فوج کو تمام تر علاقے میں دور دور پھیلا دیا تھا العادل کے چھاپا ماروں کو پکڑنے کے لیے اس نے بھی ٹولیاں تیار کر لیں جو رات کو گشت پر رہتی تھی مگر ہر صبح بالڈوین کو یہ خبر سننی پڑتی کہ آج فلان کیمپ پر حملہ ہوا ہے یا فلان ٹولی ماری گئی ہے وہ علاقہ پہاڑی تھا اس سے العادل کے چھاپا مار جیش خوب فائدہ اٹھا رہے تھے مگر یہ فائدہ العادل کو بہت مہنگا پڑھ رہا تھا شاپا مار انتہائی دلیری سے شبخون مارتے تھے کہ دشمن کے کیمپ کے اندر چلے جاتے اور ان میں سے چند ایک جانے قربان کر دیتے تھے اس طریقہ جنگ اور اس قربانی سے العادل کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکتا تھا وہ دشمن کو وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہٹا سکتا تھا لیکن یہ فائدہ کچھ کم نہ تھا کہ سلیبیوں کی اتنی بڑی فوج پیش قدمی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی اگر بالڈوین پیش قدمی کرتا تو عامنے سمنے جنگ میں العادل اتنی قلیل فوج سے اس کے سامنے دو گھنٹے بھی نہ ٹھہر سکتا اس نے بالڈوین کے کیمپ میں کام کرنے والے مقامی لوگوں میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے وہ دشمن کی ذرا ذرا سی حرکت کی اطلاع العادل کو دے دیتے تھے ایک بار ان جاسوسوں میں سے ایک نے سلیبیوں کے اس خوشگاس کے پہاڑ جیسے امبار کو آگ لگا دی تھی جو انہوں نے گھوڑوں کے لیے جمع کر رکھا تھا العادل کو اطلاع مل چکی تھی کہ دمشق سے تھوڑی سی کمک آ رہی ہے حلب سے کمک ملنے کی توقع نہیں تھی الملک السالے نے پیغام کا جواب دیا تھا کہ سلیبی یعنی فرینکس جنہیں فرنگی کہا جاتا تھا قلعہ حرن کو محاصرے ملے نہ جاہتے ہیں اگر انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان پر حلب کی فوج سے حملہ کیا جائے گا چند ایک یورپی مورخین نے سلیبی جنگوں کے اس دور کے متعلق لکھا ہے کہ رملہ کی شکست کے بعد اسلامی فوج کو ختم کر دیا گیا اس کے جو دستے بچ گئے تھے انہوں نے لوٹ مار کو پیشہ بنا لیا وہ سلیبیوں کے فوجی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے حقیقت یہ ہے کہ لوٹ مار خود سلیبی کرتے تھے زیادہ تر مورخ اس کی تصدیق کرتے ہیں اس سے پہلے بھی اس سلسلے کی کہانیوں میں مورخوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ سلیبی فوج مقبضہ علاقوں میں مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا کرتی تھی اور یہ لوٹ مار اسی طرح کرتی تھی جیسے یہ کوئی فوجی ڈیوٹی ہو جن مسلمان دستوں کے مطالق چند ایک مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لوٹ مار کرنے لگے تھے وہ الادل کے چھابہ مار جیس تھے جنہوں نے شاہ بالدوین کی اتنی بڑی فوج کو گوریلا آپریشن سے ایک ہی علاقے میں الجھا لیا تھا پہلے کہا جا چکا ہے کہ شبخون یعنی گوریلا آپریشن الادل کو مہنگا پڑ رہا تھا لیکن اس کے ٹروپس کا جذبہ ایسا تھا کہ کوئی سپاہی مو نہیں پھیرتا تھا اکثر جائش مسلسل وادیوں وغیرہ میں ہی گھومتے اور بٹکتے رہتے تھے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اپنے اڈے پر واپس نہیں آتے تھے اسد الاسدی کی غیر مطبوع تحریروں کے مطابق وہ چیتوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے تھے اور جب شکار پر جھپٹتے تھے تو انہیں اپنی جانے چلی جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا تھا وہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں شہید اور شدید زخمی ہوتے تھے ان کی راتیں دشت و بیعبان میں گزرتیں اور وہ منپسند کھانوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے تھے مگر قاہرہ میں یہ پروپیگنڈا بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا کہ اپنی فاج بردار اور عیاش ہو گئی ہے اور رملہ کی شکست اسی کی سزا ہے قاہرہ کی انٹیلیجنس کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پروپیگنڈا کہاں سے اٹھ رہا ہے کیا یہ نئے سپاہیوں کی غیر محتاط باتوں کا نتیجہ ہے یا دشمن کے باقاعدہ ایجنٹ سرگرم ہیں یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے ہشکچاتے تھے اس شکست سے پہلے مصریوں کا رویہ یہ نہیں تھا علی بن سفیان اور غیاس بلبیس نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں کا جال بشا دیا مگر اس کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہیں سلطان ایوبی کے خلاف بھی باتیں سنی سنائی جا رہی تھیں وہ سیاہریش سفید پوش جو دو بیٹیوں کے ساتھ ایک گاؤں میں ٹھہرا تھا وہیں کا ہو کے رہ گیا گاؤں والوں نے اسے ایک مکان دے دیا تھا اس نے کھلی محفل میں بیٹھنے اور باتیں کرنے سے پرہیز شروع کر دیا تھا کہ اسے مصریوں کے گناہ ماف کرانے کے لیے تین ماہ کا چلہ کرنا ہے وہ اب مکان سے باہر تھوڑی سی دیر کے لیے نکلتا اور خاموش رہتا حضرین کو ہاتھ لہرہ کر سلم کرتا اور اندر جلا جاتا تھا اس کے خاص مزاہبوں میں وہی سپاہی تھے جو اس کے ساتھ آئے تھے اور وہ دو آدمی تھے جنہوں نے ٹیلوں کے علاقے میں اس کے آگے سجدہ کیا تھا ان سب نے اس کی اتنی تشہیر کر دی تھی کہ دور کے لوگ بھی بحروب میں گھم پھر رہا تھا شام ہو گئی وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں چلا گیا نماز کے بعد امام نے دعا مانگی دعا ختم ہوئی تو ایک نمازی نے رملہ کی شکست کی بات شروع کر دی اس نے سلطان یوبی کی فوج کے خلاف وہی باتیں کی جو سیاہریش نے کی تھی اس نمازی نے سیاہریش کا حوالہ اس طرح دیا کہ وہ غیبدان ہیں اور جنات اسے رزق پہنچاتے ہیں اس نے سفر کی پوری رویدات سنائی اور بتایا کہ کس طرح غیب سے انہیں پانی اور خجوریں ملی ہیں تمام نمازی انہماک سے اس کی باتیں سنتے رہے اس نے بات ختم کی تو نمازیوں نے اس سے اس قسم کی باتیں پوچھنا شروع کر دی وہ مرادیں پوری کرتا ہے لا علاج مریضوں کو شفا دیتا ہے آنے والے وقت کا حال بتاتا ہے حلا دیتا ہے سنانے والے نے انہیں بتایا کہ ابھی وہ سب کو یہی ایک بات بتاتا ہے کہ سلطان یوبی اور اس کی فوج میں فیرونہ والی خاصلت پیدا ہو گئی تھی اور شکست کی وجہ یہی ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ نہ خود فوج میں بھرتی ہونا نہ کسی کو ہونے دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے کیونکہ گناہوں کی سزا کا ابھی وقت پورا نہیں ہوا اور یہ بھی کہ وہ تین ماہ کا چلہ کر رہا ہے اس کے بعد وہ بتائے گا کہ مصر والوں کے گناہ بخشے گئے ہیں یا نہیں یہ آدمی مسجد سے نگل کر گاؤں سے باہر کو چل پڑا علی بن سفیان کا جاسوس اس کے پیچھے گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس عالم سے کس طرح مل سکتا ہے اس نے اپنا مدہ یوں بیان کیا میں فوج میں ہوں تمہاری باتیں سن کر میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اپنی فوج کے گناہوں کی سزا مجھے بھی ملے گی میں بھی دمشق اور حلب کے محاظوں پر گیا تھا میں نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جن کا ذکر تم کر رہے تھے مجھے اس عالم بزرگ کے پاس لے چلو اگر وہ کہے گا کہ فوج سے بھاگ جاؤ تو بھاگ جاؤں گا وہ جو خدمت کہے گا کروں گا میں خدا کے کہر سے ٹرتا ہوں اس نے اتنی منت سماجت کی کہ اس کے آنسو نکل آئے میرے ساتھ چلو اس آدمی نے کہا لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم اس کے پاس گئے تھے وہ آج کل چلے میں ہے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا وہ جو پوچھے صرف اس کا جواب دینا فالتو بات نہ کرنا تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو جاسوس نے پوچھا تم نے بتایا تھا کہ تم رملہ کے محض سے آئے ہوئے سپاہی ہو اسی لیے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ بزرگ خدا کے مسائبوں میں سے ہے سپاہی نے کہا میں نے میدان جنگ کا قہر دیکھا ہے اور میں نے سفر کا قہر بھی دیکھا ہے لیکن اس بزرگ نے ریکزار کو گلزار بنا دیا تھا میں اب فوج میں واپس نہیں جا رہا گاؤں دور نہیں تھا وہ باتیں کرتے پہنچ گئے رات گہری ہو چکی تھی پوش بزرگ رہتا تھا تھوڑی دیر بعد واپس آیا سپاہی نے کہا کہ وہ پیچھے والے دروازے سے اندر جلا جائے وہ خود اس کے آگے آگے چل پڑا اور دونوں دروازے میں داخل ہو گئے سہن سے گزرے اور ایک کمرے میں داخل ہو گئے سہن میں روشنی تھی دونوں لڑکیاں جنہیں سیاہ ریش نے اپنی بیٹیاں بتایا تھا ایک اور کمرے میں تھی انہیں جب سہن میں قدموں کی آواز سنائی دی تو دونوں نے دریچے کا کیواڑ ذرا سے کھول کر دیکھا ایک لڑکی اتنی چونکی کہ اس کے موں سے آہ نکل گئی کیا ہوا؟ دوسری لڑکی نے پوچھا کون ہے یہ؟ شاید مجھے دھوکہ ہوا ہو اس نے جواب دیا میں نے اس شخص کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے اور وہ گہری سوچ میں کھو گئی جاسوس نے کمرے میں جا کر سیاہ ریش کے آگے سجدہ کیا اس کے پاؤں پر ماتا رگڑا وہ فرش پر دری بچھا کر بیٹھا ہوا تھا جاسوس نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ اسے گناہوں کی بخشش دلائے جائے اس نے وہی باتیں کی جو وہ سپاہی کے ساتھ کر چکا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے سیاہ ریش نے اپنی تصویر اس کے سر پر پھیری اور مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اس سے میری تسکین نہیں ہوگی جاسوس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا اپنی زبان سے مجھے کوئی تسکین دیں مجھے کوئی حکم دیں جو میں بجا لاؤں مجھے حکم دیں کہ میرا جو ایک بچہ ہے اسے آپ کے قدموں میں زبا کر دوں مجھے حکم دیں کہ سلطان ایوبی کو قتل کر دو تو میں آپ کا یہ حکم بھی بجا لاؤں گا کچھ بولیں کچھ کہیں پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں ایک اور آدمی اندر آ گیا اور وہ جاسوس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے جاسوس سے کہا تم اتنے بیزار اور بیتاب کیوں ہوئے جا رہے ہو تم اب مرشد کے سائے میں آگئے ہو میرے گناہ اتنے گھناؤنے ہیں جو مجھے راتوں کو سونے بھی نہیں دیتے جاسوس نے کہا میں نے ہمات کے قریب ایک گاؤں میں ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے لڑکی کے جوان بھائی کو قتل کر دیا تھا اگر میں فاج میں نہ ہوتا تو مجھے جلات کے حوالے کر دیا جاتا لیکن مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں سیاہ ریش نے آنکھیں بند کر لی اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے پھر جاسوس کی طرف اشارہ کیا ذرا دیر بعد وہ مسکر آیا اور اس نے آنکھیں کھول دیں جاسوس سے کہا بہت مشکل سے تمہارے ساتھ بات کرنے کی اجازت لی ہے غور سے سنو ہم تمہارے گناہ بخشوا دیں گے تم کل پھر یہاں آؤ کسی کے ساتھ سکر نہ کرنا ورنہ تمہارے خاندان کا انجام بہت خوفناک ہوگا یہ آدمی تمہیں گاؤں سے باہر ملے گا اور میرے پاس لے آئے گا تمہارے ماتھے پر لکھا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے بلکہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو اتنا رزق حلال ملے گا کہ جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا اب چلے جاؤ کل آنا